کہ انسان سے گلتیاں کبھی ہوتی ہیں ماں آئینہ دیدھا رہی ہے ہم سبھی کو ماں کہتی ہے کہ آپ سے گلتیاں کبھی ہوتی ہیں میرے بچوں سے گلتیاں کبھی ہوتی ہیں جب بچے یہ مانتے ہیں کہ یہ زندگی میری ہے یہ تن میرا ہے ہم جیسے چاہیں گے اس کا استعمال کر لیں ماں کہتی ہے جب تم مجھے ماں کہتے ہو تو میرے اس سکتی کو بھی تو دیکھو کہ کیا تمہارا یہ تن صرف تمہارا ہی ہے یا کوئی ساروزینک سریوگ ہے اس میں وہ اکیلا ہمارا جو دن ہے وہ نیزی کسی کا بھی اکیلا دن نہیں ایک ساروزینک سریوگ ہے پوری پرکرتی کی منت ہے اس میں پوری پرکرتی سریوگ جب کرتی ہے تب جا کر ہمارے دن کا نیرمان ہوگا ہے ماں اشارہ کرتی ہے اس سمیں کی آتما کہتی ہے یاد کرو جب میری کتھاؤں کو سنتے ہو تو مہیشہ سن وردنی کے روپ میں میں نے جب عبدار دھارڈ کیا تھا اس دھردی پہ تو مہیشہ سن کا جب عطی اچار بہت بڑھ گیا تھا تو اس وقت جب میں آئی تھی مجھے جب دیو دیوناو نے اہوان کیا تو میں نیرہکار روپ میں اپسٹی تھی لیکن ساکار روپ میں پرکٹ ہونے کے لیے مجھے سب کے یوگدان کی ضرورت پڑی تھی کیونکہ میں سنگتھر کی شکتی ہوں جب بھگوان شیو سنبھو نے یوگدان کیا تو میری شکل بن گئی تھی ماں آدھشکتی کا چہرہ بنا تھا بھگوان شیو سنبھو کے تیج سے بھگوان وشنو کے تیج سے ماں کی بوجائیں بنی تھی اسٹھ موجا بھاری جو ماں کا شریر ہے شریو بگرہ ہے اس میں شریو وشنو کے سہیوگ سے ماں کی بوجائیں بنی تھی بھگوان برمہ کے تیج سے ماں کی ماں کے چرن بنے تھے ماں کے پیر بنے تھے بھگوان یمراج کے تیج سے ماں کے کالے کالے بال پرکٹ ہو گئے تھے سندھیا کے تیج سے ماں کے بھومیں پرکٹ ہو گئی تھی اگنی کے تیج سے ماں کے پریندر پرکٹ ہوئے تھے پرزاپتی کے تیج سے ماں کے دانت پرکٹ ہوئے تھے کوویر کے تیج سے ماں کے ناسی کا پرکٹ ہو گئی تھی پاون دیو کے تیج سے ماں کے کال پرکٹ ہو گئے تھے چندرمہ کے تیج سے ماں کا وقش ہستر پرکٹ ہو گیا تھا پرشبی کے چیز سے ماں کا نکم پرکٹ ہو گیا تھا ورون کے تیج سے ماں کے جنگہ پرکٹ ہو گئی تھی بندر کے تیج سے ماں کا قطی پردیش مندے کا حصہ پرکٹ ہو گیا تھا سورج کے تیج سے ماں کے پیر کی اُگلیاں پرکٹ ہو گئی تھیں اور وشوہ کے تیج سے ماں کی ہاتھ کی اُگلیاں پرکٹ ہو گئی تھیں اور روم روم میں روئے روئے میں سورج کی چاندنی سما گئی تھی جس کے قارن سے ماں کے ذر وگرہ میں ایک عدود تیج پرکٹ ہو گیا تھا ماں کیا کہتی ہے میرے شریع کے اُس آکرتی کی رچنا کو کلھاؤں میں جب سنتے ہیں تو کبھی چھاک کر تو دیکھو اپنے شریف کے طرف بھی کہ جو تمہارا شریف پرکٹ ہوا ہے اگر میں تمہاری ماں ہو تم میرے بچے ہو تو تم بھی تو اسی روح سے آیا ہو یعنی جن ہاتھوں سے تم غلط کارے کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے وہ سری وشنو کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ تو ملے ہیں سری وشنو کے طرف سے جس جبان سے تم غلط بات کرتے ہو وہ جبان جو ملی ہے وہ جو دانت یا مکھ جو ملا ہے وہ پرزا پتی یعنی پرزا پتی جس کانوں سے تم غلط سن رہے ہو اس کا مطلب تم نہیں پوندیو سن رہے ہو اس کے بعد چاہے لاکھ تم حنوان جی مہاراج کی پوجا کرلو لیکن اگر کانوں سے غلط بچار غلط باتے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہر بار حنوان جی مہاراج چھمت ہو رہے ہیں پھر حنوان جی کی پوجا کرنے سے کلیات نہیں ہوگا جن آنکھوں سے تم غلط درشے کو دیکھ رہے ہو اس کا مطلب تمہاری اگنی دوشد ہو رہی ہے کیونکہ اگنی گرتے اسے وہ آنکھیں ملی ہیں سبی کو جن مستق کے اوپر جس کے اوپر تم کوئی غلط بچار رکھتے ہو اس کا مطلب یمراز کا پرغاو پڑھ رہا ہے کیونکہ یمراز نے ہی بالوں کو دیا ہے جب تشک کھانا کھاتے ہو اور پیٹ میں وہ کھانا جاتا ہے اور پیٹ میں کوئی گڑھ بڑی اوپن ہوتی ہے اس کا مطلب اندر دیو کو پٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پیٹ کا حصہ تو اندر دیو نہ دیا ہے جن پیروں سے تم غلط مارک پہ چلتے ہو اگر وہ پیر غلط دشا میں چل رہے ہیں اس کا مطلب کی تمہارے اندر کے بھگوان پرمہ غلط دشا میں جا رہے ہیں جس ناسکہ سے تم بدبو کو سونگھتے ہو یا بدبودار جگہ پہ جا کر رہتے ہو یا بدبو میں یعنی گندگی میں جہاں رہتے ہو وہاں خوبیر چھپ دو ہوتے ہیں خوبیر کا مطلب دھن دولت کا سوامی جس کے گھر میں گندگی ہوگی اس کے گھر سے خوبیر دور چلے جائیں گے یعنی دھن دولت کے سوامی دور چلے جائیں گے اس لیے تو ہم اپنے گھروں میں آگوٹی کرتے ہیں یگر کرتے ہیں دھوب بکتی جلاتے ہیں کیوں سگند کی پسٹی وردھن جہاں سگند ہے وہاں پہ پسٹی یعنی شکتی کا وردھن ہوتا ہے شکتی وردھتی آپ کسی بھی مندر میں چلے جائیں پہنچتے ہی جو خوشبو آتی ہے ناسکہ سے اس سے من قرد ہو جاتا ہے تورن سے آپ بھیکار مک ہو جاتے ہیں جنتہ مک ہو جاتے ہیں اور بہت پریم سے مندر میں پروش کر جاتے ہیں جب تک مندر کے اس خوشبو کے آویگ میں رہتے ہیں اس کے سانیدھ میں رہتے ہیں اس وقت تک آپ دیکھتے ہو چلتہ مک ہوتے چلے گا کچھ دیر اگر مندر میں بیٹھ جاتے ہو یگر میں شامیل ہو جاتے ہو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو جس استیتی سے آئے کہ اس سے جادہ اچھی استیتی میں لوٹ کر جارے ہو یعنی جادہ ہو جوان موپر جارے ہو یہی بھگوارشو سمجھو کہتے ہیں سگندھی مکسٹی برگنم جہاں سگند ہے وہاں شکتی بڑھتی ہے جہاں درگند ہے وہاں پہ شکتی کا خاص ہوتا ہے شکتی کا ناس ہوتا ہے پہاڑی چھیتروں میں ایک خاص طرح کا فول پریا جاتا ہے اس میں خاص طرح کی درگند ہوتی ہے سگندھی ہے وہ بھی ایک گند ہوتی ہے جہاں پہ وہ فول ہوتا ہے جن کھیتوں میں اس کھیت میں کوئی دوسرے ہی پیداوار نہیں ہو سکتے کسان پہچانتے ہیں کسان کہتے ہیں کہ اگر کھیت میں وہ پودھا لگ گیا اور اس کی کشبو بھی کھیر نہیں ہے اس کا گند دکھر رہا ہے تو وہ کسی کو بھی اتمن نہیں کرنے دے گا کیونکہ وہ خاص طرح کا درگند ہے تو ماں یہی کہتی ہے کہ جب آپ درگند کی استیتی میں رہتے ہو اپنے گھر میں درگند کی استیتی بنا کر رکھتے ہو تو سمجھ لو دھن دولت کا جو سوامی کو بھیر ہے وہ دکھی ہو رہا ہے اب وہ آپ کو بھر کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہا ہے ماں کیا کہتی ہے جب آپ نے شریر کی سوکشتہ کے اوپر اگر آپ بھیان نہیں رہتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا سوریہ کی رشمیاں جو آپ کے روئے روئے میں سماہیت ہے سوریہ چھمد ہو جائیں گے سوریہ دکھی ہو جائیں گے اور سوریہ کہیں گے کہ میں نے اس کے روئے روئے میں میں نے شکتی بھر دی ہے لیکن اس نے تو ٹھیک سے رکھ رکھاؤ نہ کر کے وہ گردگی بھر میں چھلا رہا ہے یعنی شرم روئے کا مطلب ہی ہے کہ سوریہ چھمد ہو رہا ہے سوریہ کا تیج کم ہو رہا ہے شریر جس وقت پیروں میں گھٹروں میں اگر کسی کارن سے کھان پان کے کارن سے گرد ہو رہا ہے اس کا مطلب کی ورون دیو آپ کے شریر میں چھمد ہو رہا ہے آپ جہاں پہ بیٹھتے ہو کیونکہ ہم بیٹھتے ہیں اپنے نتمر کے حصے سے ماں کیا کہتی ہے وہ بردھوی نے دیا ہے وہ حصہ بردھوی نے دیا ہے اس لئے بیٹھنے سے بھی پہلے سوچ لینا کہ کہاں اٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے کلی بھی بردھوی کا نیراغر مت کر دینا کسی بھی صبح میں جا کر مت بیٹھ جانا جو پتن کے دردھ میں لے جاتے ہیں وہاں بیٹھنا بھی مت کیونکہ آپ نہیں بیٹھو گے بردھوی جا کر استادر ہو جائے گی اور بردھوی جب شکت ہو جائے گی تو روئے گی دوحی ہوگی اور جب بردھوی جہاں کہتے ہیں نا گھر کے سوامنی جہاں دوحی ہوتی ہے وہاں کے گھر میں کبھی بھی شاکتی نہیں آگا ماں آدم ونمتی کہتی ہے کہ اپنے اس شریر کو کبھی جاؤ تھوڑا نیہارو آئینے میں دیکھو دیکھو کہ یہ پورا کھپورا جو شریر بنا ہے اس میں کتنے دیوی دیوتاؤں کا یوگدان ہے اس میں کون نہیں ہے اندر لوگ سے لے کر پرتھوی لوگ کے سبھی دیوی دیوتا پوری کی پوری ساری پرکرتی سماہی تھے جو ہمارا دل ہے وہ اگنی کے اندر ہوتا ہے دل اور چھوٹی آن اگنی کا کے اندر ہوتا ہے ہارٹ کی پرابلم اسی انسان کو ہوتی ہے جس کی چھوٹی آن میں کوئی گھڑ بڑی ہوتی یہ اسی کو ہٹ کی پرابلم راتری کے وقت میں اگر آپ اگنی کو دیکھ رہے ہو سپنے میں اس کا مطلب کی آپ کے شریر میں اگنی کی کمی ہو رہی ہے شریر کہہ رہا ہے اگنی بڑھاؤ کیونکہ سپنے میں اگر آگ کو دیکھو گے اس کا مطلب شریر میں اگنی کی کمی ہو رہی ہے کیونکہ جس کی کمی ہو جاتی ہے وہ ہی بار بار یاد آنے لگتا ہے اگر آپ سپنے میں مر رہے ہو یا سپنے میں کسی پہاڑ سے گر رہے ہو یا سپنے میں کوئی آپ کو بھیرگیر کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کے ہرٹ کی اونچہ دل کی اونچہ کمزور ہو رہی ہے اگر آپ سپنے میں ہس رہے ہو اس کا مطلب کہ دل آپ کا زیادہ مزبورت ہو رہا ہے آپ کی اگنی بڑھ رہی ہے اس لئے ہسی اور خوشی آپ کے جیبت میں آ رہی ہے اگر سپنے میں آپ اڑ رہے ہو اس کا مطلب آپ درکھنے کی طرف بڑھ رہے ہو سپنے میں اگر جل شروع آپ دیکھ رہے ہو ندی کو دیکھ رہے ہو جھرنے کو دیکھ رہے ہو ساگر کو دیکھ رہے ہو اس کا مطلب شریر میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اس لئے وہ کہتا ہے شریر کا جو ہمارا نیراتار اسکر وہ کہتا ہے سنو پانی کی کمی ہو رہی اس لئے پانی کا دریش دکھا رہا رہا پانی کی یو پانی چاہیے شریر یہ سب اشارت ہے ہمارا شریر ہمیں کہتا ہے بتاتا ہے لیکن اس اشارت کو ہمیں سمجھ نہ پڑے گا لیکن کبھی جو لیور ہے اور گال بلیڈر ہے وہ پانی دیو کا یو گا ہمتا ہے وہ ہمارا جی کا واس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی مدیرہ پی کر اپنے لیور کو خراب کر رہا ہے اور پوزہ کر رہا ہے پانی دیو کی تو پانی دیو خوش رہے ہو کہیں گے میرے گھر کو تو تم تو تو چلے جا رہے ہو اور کم آتے ہو میرے یہاں سندور چڑھاتے ہو گا کنشی وہ پوزہ کا خیطر ہے لیور جس کو گیس کی سمسیہ زیادہ ہوگی ہے اس کو لیور کی سمسیہ شروع ہو ہی جاتی بہت دینوں تک گیس کے سمسیہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو جان بیس ہی ہو جائے بہت دینوں تک گیس کی سمسیہ کسی کو جائے تو گول بلائڈر میں سٹون ہو ہی جائے جو ہماری کڈنی ہے جل کا دیو وہی ہے ورون دیو بلو باس جل کے دیو کا برون ورون دیو کا باس ہماری کڈنی میں رہتا ہے اور ہماری یورین بلائڈر میں رہتا ہے اگر کڈنی دکھی ہے کڈنی بیمار بو رہی اس کا مطلب کی جل دیو اللہ ہم سے چھوک ہو رہے دے اگر ہماری بڑی آنکھ بے گندگی زیادہ بھاری ہے صبح سو چالے جاتے ہیں اور اور مستش ہے جس کی بڑی آنکھ میں گندگی ہوتی ہے اس کا مستش کام نہیں کرتا کیونکہ یہ جو آگاست جو ہے جام جام ہو جاتا ہے پھر بیمار چلتا نہیں آپ بچے کو دیکھئیے اگزام ہے پرکشہ ہے بچے کی پڑھائی کرنی ہے کل انتحان ہے اور گھر کی ماتا جی خوب کچھوڑیاں پکھوڑیاں بنا کر آخری بل کھلاتے دوسرے دن اس کا اگزام گڑھ بڑھ ہو جائے گا کیونکہ کھائے گا پھٹ میں جام ہوگا بڑی آن لیکن مستش کام نہیں کرے گا یہ کہان سبھر میں یاد کیے ہوئی چیزوں کو بھول جائے گا کوش چندرمہ پتھوی سارے گرہ نسی کے اندر سمائی میں مات کہتی ہے کب صرف پوزہ میری باہر بھی کرتے رہو گے اپنے دن روپی من روپی مندر کو بھی کوش کرنے کی کوش کرو میں تو اندر ہی بیٹھ ہوں میں پرسند ہوگی جاؤ گی مجھے پرسند کرنے رہو گی تو میرے جیول میں کرسند کا آئے گی تو آپ کے جیول کرسند کا خسند چلے گی بھولی مات شکتی مان بھولی کی جائے بھولی